نمسکر دوستو میں حسین مچ کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاد فائنس تو میں ابھی جو ہے کاسمیری گیٹ پہ ہوں اور یہ جو میٹرو آ رہا ہے زیادہ نہیں لال کلہ کے پاس جائے گی تو اگر آپ لال کلہ گھومنے آنا چاہتے ہیں تو کاسمیری گیٹ سے اگر میٹرو پکڑیں گے تو دس روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے میٹرو کا لال کلہ کا تو چلیے آج میں اس ویڈیو میں پورا لال کلہ کے بارے میں اندر جا کر اور آپ کو دکھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ابھی جو ہے میں کاسمیری گیٹ سے لال کلہ میٹرو آ گیا ہوں اور یہاں پہ جو ہے یہ میٹرو آ سٹریسن پہ اس طرح بنائے ہو رہتا ہے لال کلہ تو چلیے چلتے ہیں باہر اور آپ کو دکھاتے ہیں لال کلہ کدھر ہے تو یہ دیکھئے لال کلہ کے نجارہ جو ہے میں بہت دور سے جوم کر کے آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے جو سامنے جو ہے لال کلہ ہے اور میں جو ابھی چاندنی چوک پہ کھڑا ہوں ابھی دلی میں جو ہے چاندنی چوک میں جو کھڑا ہوں میں اور یہاں سے جوم کر کے میں دکھا رہا ہوں تو چلیے پاس میں چلتے ہیں اور آپ کو پورا فیو دکھاتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں گھومنے اور یہاں فوٹو گچھواتے ہیں یہی ہے جو لال کلہ ہے اور آج میں اتنا دن سے یہاں پہ تو آیا تھا لیکن لال کلہ کے اندر نہیں گیا تھا تو آج میں اس بلاغ میں آپ کو یہی دکھاؤں گا اور لال کلہ کے اندر جا کر میں آپ کو فل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ لال کلہ کے اندر کیا ہے تو چلیے پہلے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے اور یہاں پہ اندر جانے کے لیے ٹکٹ لینے ہوتے ہیں اور ٹکٹ لینے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ بہت لائن لگتا ہے ٹکٹ کے لیے بہت سمیہ لگتا ہے اور آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھیڑ ہے ٹکٹ کاؤنٹر پہ بھی کتنا بھیڑ ہے اور جو ہے اندر جانے کا ٹکٹ کا پرائز کیا ہے میں آپ کو جوم کر کے دکھا دیتا ہوں صرف لالکی لگ گھومنا ہے تو پچاس روپیا اور میوجیم گھومنا ہے تو اسی روپیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھیڑ ہے یہاں پہ میں لائن لگا تھا لگ بھگ آدھا گھنٹا پھر مجھے پتا چلا کہ ایک نمبر گیٹ والے پہ بھی ٹکٹ مل رہا ہے تو میں وہاں جا کر اور ایک ٹکٹ لیا یہ آپ کو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں جو کہ یہ ایک نمبر گیٹ سے ہے یہاں پہ الگ الگ طریقے سے ٹکٹ مطلب ہے جو لیڈیس کا ہے لیڈیس میں جنس کا ہے جنس میں اور یہاں جلدی ٹکٹ مل جاتا ہے یہاں سے جو ہے میں آٹو لے کر دو نمبر گیٹ پہ پہنچا جب دو نمبر گیٹ پہ پہنچا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آٹو آٹو بھی جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا دور پڑتا ہے اس لئے چلتے چلتے پیر دکھ جاتا ہے اور اندر بھی جو ہے گھومنا پڑتا ہے اس لئے میں آٹو لیا ہوں اور یہاں پہ جو ہے آٹو کا کوئی زیادہ چارج نہیں ہوتا ہے دس روپے ہوتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے تو میں آٹو لے کر وہاں چلتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ٹکٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی والا ٹکٹ میں ملیا ہوں کہ میوزیم بھی دیکھ پاؤں گا اندر میوزیم کس ٹائپ کا ہے کیا ہے تو چلیے اندر چلتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے میں آیا ہوں یہ ہے ایک نمبر گیٹ اور یہ جب میں کھاڑا ہوں یہ دو نمبر گیٹ بولتے ہیں یہاں دو نمبر گیٹ سے اندر جائے جاتا ہے تو چلیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے اندر چلتے ہیں فٹا فٹ اور جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لوگ لائن لگے ہیں نا یہ جو لائن ہے اسی لائن کو پکڑ کے جانا ہوتا ہے اندر اور یہ سارے لوگ کے ہاتھ میں ہے ٹکٹ اور اس ٹکٹ سے وہ لوگ اندر جاتے ہیں تو یہ تنے لوگ ابھی جو ہے یہاں سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو میں کیا سوچا تھا کہ اس ٹائب سے کچھ ہوگا کہ ادھر سے میں نکل جاؤں گا بٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے پولیس بیٹھے تھے تو یہاں پہ پوچھیں تو یہ بتائیں کہ یہاں سے جاتے ہیں تو میں جب ادھر گیا میں جو دیکھ کے ایک دم اتنا لوگ لائن میں لگا تھا بٹ میں کیا بولا میں اسی میں لگ کے اندر چلا گیا اور میرا کام جو ہے جلدی ہو گیا میں اندر چلا گیا چلیے اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا یہ ہے اور سائٹ سے کوئی نہیں جا سکتا ادھر سے جو لڑکی لوگ آ رہا تھا ادھر سے اگزٹ کا ہے مطلب ادھر سے باہر لوگ آئے گا تو ادھر سے آ سکتا ہے یہاں پہ جو ہے کی ٹکٹ ہے جو دکھا کے اور اندر جائے جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جو انٹری ہے اس پرکار انٹری ہے یہاں پہ جو میں ویڈیو بنا رہا تھا اندر جانے کے بعد دیکھ جو سیکریٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ جو ہے ویڈیو کو بند کروا دیئے تھے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو بند کر کے میں آگے آیا پھر ویڈیو سٹارٹ کیا یہاں پہ اس طرح کا سیکریٹی ہے سارے چیک ہوتا ہے اس کے بعد اندر جائے جاتا ہے تو چلیئے اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیا کیا ہے تو جو ہے یہاں سے جو ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہوتا ہے اور یہاں سے جو ہے اندر جائے جاتا ہے تو چلیئے اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیا کیا ہے اور یہاں سے ہے جو ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں گھومنے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اندر اس فرقار ہے جو کی جو باہر سے جو دکھتا ہے نا وہ اندر سائیڈ ہوتا ہے اس لئے وہ باہر سے دور سے دکھتا ہے اچھا دکھتا ہے یہ جو ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چیز باہر سے بہت اچھا دکھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سامنے سیڑھی ہے نا اس پر چڑھنے کا علاو نہیں ہے اور یہ صرف ہم کو لگتا ہے پندرہ اگست 26 جنوری کے دن ہی کھلتا ہے جو کیاں سے جھنڈا پھڑا ہے جاتا ہے تو چلی اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارا دکان ہے جو اس پرکار کا سمان بیشتے ہیں لوگ اور ریٹ کا بھائی پوچھئے مت اتنا مہنگا مہنگا ملتا ہے نا جو چیز مارکٹ میں آپ کو اگر 20 روپے کا ملتا ہے نا یہاں پہ لگ بک 800 ضرور ملیں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہے اور یہ چیز ملتے ہیں جو کی جو مارکٹ میں بھی نہ ملے نا وہ چیز یہاں ملتا ہے اس لیے یہاں ریٹ زیادہ ہے بٹ چیز بہت اچھا اچھا ملتا ہے ایک دم جنوین چیز ملتا ہے آپ کو فیک چیز نہیں ملے گا مطلب کی چائنیا کھامال نہیں ملے گا بٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی پرکار کے دکان ہے یہاں پہ ترہ ترہ کے چیز ہے جو کی الگ الگ چیز ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں جس ٹائپ کا اسی ٹائپ کا یہاں پہ دکان ہے بہت سارا تو چلیئے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور آگے کیا ہے اس میں لالکلہ جو ہے بہت ہی جبردست ہے جو کی یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں جو ہے ترہ ترہ کا دکان کھول دیا گیا ہے اور یہ جو یہاں پہ جو ہے نا چھوٹا سا پنکھا جو دیکھ رہا ہے یہ اس کا ریٹ پوچھے گا نا اس کا ریٹ کم سے کم بارہ سو پندرہ سو تو بتائیں گے بٹ میں پوچھا تو لگ بھگ اس کا پندرہ سو روپے بتائے تھے اور یہ جو بائک پڑا ہوا ہے اس کا دو ہجر بتائے تھے بٹ یہاں پہ بہت اچھا چیز ہے دیکھنے لائک اور گھومنے لائک بھی جگہ بہت ہے اچھا ہے یہاں پہ جو ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے میں آپ کو ایک دم ایٹو جھٹ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ جو ہے پارک ہے تو چلیئے اس کو بعد میں کبر کریں گے آپ ادھر سے آتے ہے اس کے اندر تو جو ہے ادھر اور سارے دکان مل جائیں گے اور جو اگل بگل میں جی تھا نا پارک تھا تو اس پارک میں ادھر سے آتے سمیں میں آپ کو دکھا دوں گا یہاں پہ دو دیکھئے یہ کلائن سے جو گیٹ دیکھتا ہے نا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور آپ کو یہاں پہ لکڑیوں سے بنا کچھ سامان ہیں جو کی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بہت سارے گھومانے والے مل جاتے ہیں بولتے ہیں کی مطلب میں آپ کو سب چوچ بتاؤں گا وہ گائیڈ گائیڈ بولتے ہیں نا تو یہاں پہ جو ہے چلی اور آگے چلتے ہیں آپ کو بہت چیز دکھانا بھاکی ہے ابھی اس میں اور میں جلدی جلدی اس لئے دکھا رہا ہوں نا کی یہ جو ہے نا بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہو جائے گا اور آپ کو سوٹ میں سب کچھ سمجھانا ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو جلدی جلدی دکھا رہا ہوں چلی آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے مطلب کہ میں کیا ہی بولوں اتنا دور ہے نا بھائی چلتے چلتے پیر دھگ گیا تھا میں کیا ہی بولوں یہ جو چیز میں دیکھا اوپر جو ہے سیسے کا بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے حساب سے جو مووی میں دکھا جاتے نا راجہ مہاراجہ اوپر بیٹھتے تھے اور سپاہی لوگ نیچے بیٹھتے تھے اس ٹائپ کا کچھ سی نہیں ہے اور باہر سے جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ حویل محل ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ رانیوں کو رکھا جاتا ہے تو چلی اور آگے چلتے ہیں آپ کو قریب سے دیکھاتے ہیں اس محل کو جس میں رانی کو رکھا جاتا تھا بھٹ یہ تو سیمپل سا چالے ہے بھائیہ یہاں کچھ پانیوں نہیں پی لیتے ہیں پھر نکلتے ہیں آگے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ یہ جو دیکھ رہا ہے نا آپ کو سامنے جو فیلڈ ہے اور اس فیلڈ میں اگدم ادھر گھر ہو رہے یہ جو ہے اگدم سے مطلب کہ ادھر ابھی بانا نہیں ہے ڈر سب بنے گا پکا کے تو تب جا کے اس کو صحیح سے کیا جائے گا اور یہاں پہ جو ہے ابھی اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے اور اتنا وہ سب بن جائے نا پھر بہت سارا مطلب کیا بولیں اور زیادہ دھور چلنا پڑے گا یہ جو ہے محل ہے جو میں دور سے آپ کو بھی دکھایا تھا یہ وہی محل ہے اور مومتاج محل یہ ہے مومتاج محل اسی میں رانیوں لوگ بھی رہا کرتی تھی میں چلی آپ کو دکھاتے ہیں مومتاج محل جو ہے لکھا گیا ہے یہاں پہ انگلیس میں اور ہندی میں اس کے بارے میں چلیئے آگے کون سا محل ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا چلیے فٹا فٹ آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس میں جو ہے نا اتنے بارکی سے بنائے گیا ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو جان جائے گا کون سا محل کدر ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے ممتاز محل ادھر بتائے گیا اور یہ جو ہے سارے محل کے بارے میں الگ الگ بتائے گیا ہے آپ ادھر جو ہے پارک ہے یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام کرسنے کے لیے بھی ٹیبل اوبل ہے یہ جو ہے ایک یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بھی کوئی محل ہے اور اس کے اندر سرنگ ہے لوگ اندر سے بھی جھاک کر دیکھ رہے ہیں بٹ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ عجیب اس کا بناوٹ ہے ہر کھڑکی پہ گیٹ ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اندر بٹ اس ٹائپ کا کچھ گیٹ ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں فوٹو کی چو آتے ہیں اور یہاں پہ ایک یہاں پہ دیکھئے اس کے بارے میں بتائے گیا ہے یہ دیوانے خاص ہے یہاں پہ دیکھئے اندر جو ہے اس ٹائپ کا گیٹ ہے ابھی بھی بہت مجبوط مجبوط جو ہے گیٹ ہے یہ آپ پڑھ لیجئے اس ویڈیو کو رکھ کیا پڑھ سکتے ہیں خاص محل ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا بہت اچھا اچھا دیکھنے کے لیے اور اوپر جو بیٹھ کے وہ فوٹو کی چرینہ اس کو منع کر دیا گیا ہے یہاں پہ گارڈ ہے ہر مسجد جس ٹائپ کا ہے اس پہ گارڈ بیٹھے رہتے ہیں اور منع کرتے ہیں اوپر چھڑنے کے لیے یہاں پہ آپ چھڑ کے فوٹو بھی نہیں کچھ سکتے ہیں بٹ دور سے دیکھیں دور سے دیکھیں یہاں پہ سب کے بارے میں بتائی گیا ہے آپ پڑھ یہاں پہ مسجد ہے یہاں پہ اس کے اندر موٹی مسجد اور اس کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے تو آپ آئیے دیکھیں اس کے بارے میں اور یہ جو ہوں گیٹ بھی کھلا نہیں ہے کہ لوگ اس میں آئیں گے نماز پڑھیں گے بٹ اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے اور چلیے آپ کو اور دخاتے اور کیا کیا ہے اس میں اور ویڈیو کو جو ہے میں فاسٹ کر کے اس لئے دکھاتا ہوں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو اور میرا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو یہاں پہ جو ہے ایک سرنگ دیکھ رہا ہوگا آپ کو وہ سرنگ سے پانی آتا تھا اتنا دور سے یہ سب میں پانی رہتا تھا کیونکہ یہ جو پورا اگدم جو ہے نا تھنڈا رہ سکے پورا ایریا تھنڈا رہتا تھا اس سمیں ایسی کولر کچھ نہیں تھا اس لئے یہ پانی کے ذریعے ہی پورا محل جو ہے تھنڈا رہتا تھا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کی یہ آپ کو میں دکھا دوں کہ وہاں سے جو ہے پانی گرنے کا سادن تھا یہاں پہ پڑھ لیجئے جو کی یہی پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب پانی کی کہاں سے آتا تھا اور کیسے آتا تھا بٹ اب دیکھ پا رہے ہوں کہ وہاں پہ آپ جالی ٹائپ کے ہیں وہاں سے پانی آتا تھا پورے محل میں ایسے ہمیشہ پانی چلتا رہتا تھا اس لئے پورا محل تھنڈا رہتا تھا اور ادھر جو ہے کچھ کھانا ٹائپ کچھ ہے بٹ یہاں پہ دیکھئے اب ابھی یہ سب بند ہے ابھی کھلا نہیں ہے اس کو بنایا جا رہا ہے بڑیاں سے کی آگے چل کے دھوست نہ ہو اور خراب نہ ہو یہ کون سا ہاؤس ہے یہاں پہ پڑھ لیجئے اس کے بعد جو ہے آگے چلتے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ جو ہے ابھی سب بند رہا ہے بہت ایسا چیز جو ہے ابھی ادھر پیچھے بھی بند رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا سیم اسی طرح بنایا گیا ہے پانی آنے جانے کیلئے کیونکہ ایک اس کے وجہ سے پورا محل تھنڈا نہیں رہے گا نا یہاں پہ جو لوگ ہیں اور پیچھے سے جو لوگ بن porta رہا ہے نا پیچھے سے لوگ نہیں آنا دیکھتے ہیں ابھی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھا رہے ہوں گے کیسے سب میں پانی رہتا ہے لیکن ابھی پانی ہے نہیں یہ جو ہے اندر جو ہے نا گندگی ہوگی یہ جو ہے نا سرس آر صفائی ہو رہا ہے اس میں پانی ڈال جائے گا تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ چلیے ہم میュúngیئم کے طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں بول دوں کہ یہ لگ بگ آپ کو زیادہ ویڈیو ہو گیا لمبا ویڈیو ہو گیا اس لئے میں اس کا پارٹ ٹو بھی لاؤں گا میوجیم اس میں ہی دکھاؤں گا بٹ جیسے کی میں آپ سے بولا تھا میوجیم بھی دکھاؤں گا بٹ پارٹ ٹو بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ پندرہ منٹ سترہ منٹ کا ویڈیو ہو گیا ہے اتنا لمبا ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے بٹ کوئی نہیں پارٹ ٹو کا انتجار کیجئے پارٹ ٹو بہت جلد آ جائے گا اس میں پورا میوجیم دیکھئے گا یہ جو سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے پانی ہونی آتا رہے گا اس کے بعد آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے تب تک میلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتا چلتا رہا یہ ہے میوجیم اور چلیے میوجیم کے اندر چلتے ہیں